جامعہ مسجد کے پاس یہ ہے ممبئی کی مشہور جامعہ مسجد کرافرڈ مارکٹ علاقے کے پاس یا اکثر بھاری سنکھیاں میں لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں اور کورونا وائرس جیسے بیماری سے ہمارا دیش فیلحال جوج رہا ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ بھیڑ بھار علاقے سے دور رہے پر نماز پڑھنے لوگ آئیں گے تو یہی دیکھنا چاہتے ہیں ہم کہ یہاں کے ٹرسٹی نے ایسا کیا انتظام کیا ہے جسے لوگ سکون سے یہاں نماز پڑھ سکیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹری پوائنٹ کے اوپر کسا ہے سیکیورٹی گارڈز سیکیورٹی چیکنگ کے علاوہ ہینڈ سینٹائزز لے کے بھی کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اندر آنے سے پہلے ہینڈ سینٹائز کنا ضروری ہے دو انٹری پوائنٹس ہیں یہاں پر جو ماں مزید کے پاس یہ ہے ایک دوسرا انٹری پوائنٹ یہاں پر بھی سیکیورٹی گارڈز اور کچھ لوگ ہینڈ سینٹائزز لے کے کھڑے ہوئے ہیں ایک اچھی بات ہے کہ اندر آنے سے پہلے آپ اپنا ہینڈ سینٹائز کریے یہ ایک نوٹیس لگائی گئی ہے کہ جتنا ہو سکے آپ نماز جو فرض نماز ہے وہ مزید میں ادا کریے اور ہو سکے تو سنت اور نفل نماز جو ہے وہ اپنے گھر پہ ادا کریے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کارپیٹ کو ہٹا دیا گیا ہے یہاں سے کہا جاتا ہے کہ کورونا وائرس کافی دیر تک کپڑوں پہ رہ سکتا ہے تو جو نماز کی جو جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی نماز پڑھی جاتی ہے تو کارپیٹ کا بندوبست بلکل بھی نہیں ہے آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چکائے ضرور بچھائی گئی ہے نماز پڑھنے کے لئے یہ چٹائے کو بھی خارج کر دیا جائے گا نماز کے بعد مطلب اس کا استعمال دوبارہ نہیں ہوگا جمعہ کی نماز کے مدنے نظر رکھتے ہوئے یہ چٹائے بچھائی گئی ہے اور ہر جگہ یہ اعلان ہے اور جگہ یہ نوٹس ہے کہ سنت نماز اپنے گھر سے ادا کی جائے اور جو فرض نماز ہے وہ مسجد میں پڑھے اور یہ ایک بہت اہم چیز یہاں آپ دیکھ سکتے ایک چھوڑا سا تالاب ہے جہاں لوگ وضو کرتے ہیں اسے بیریکیٹ کر دیا گیا ہے یعنی یہ بند کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ اسے استعمال نہ کریں تو یہ بہت اچھی چیز ہے اس سے مہاماری فیلنے کا کافی خطرہ ہو سکتا ہے خاص طور پر کرونا وائرس جیسی تو یہاں پر بھی نوٹس ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ گھر سے وضو کر گیا یہ یہ تالاب کو بند کر دیا گیا ہے ہو سکے تو آپ گھر سے وضو کر گیا اور پھر سے ایک بار نوٹس کے آپ سنت نماز جو ہے اپنے گھر سے ادا کیے اور جو اسی فرض نماز ہے وہ یہاں پر پڑی ہے چلیے ہم بات کرتے ہیں اشفاق قاضی صاحب جو یہاں کے ایک مفتی ہے ان کا کیا کہنا ہے اشفاق قاضی صاحب اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں ممبئی جامعہ مسجد کے دورالفتہ کے صدر مفتی ہیں یہ آپ سے جو چاہیں ان کے سوالات آپ کے سوالات کے جوابات یہ آپ کو دیں گے دیکھیں علاج معالجہ شریعت اس سے منانے ہی کرتی ہے اور احتیاطی تدابیر مکمل کرنی چاہیے اسی لئے جامعہ مسجد نے بہت احتمام کیا ہے اور انٹری کے گیٹ پر سینیٹرائزر رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ماسک پہننے کی درخواست کی گئی ہے اور نماز بھی بہت اختصار کے ساتھ خدبہ بھی بہت اختصار کے ساتھ ہوگا اور لوگوں سے درخواست کی جا رہی ہے کہ سنتیں اپنے اپنے گھروں پر جا کر پڑے تاکہ بہت زیادہ اجتماع بہت زیادہ نہ ہو اور بہت حفاظتی صورتحال کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آمال کو پورا کر سکیں جہاں تک جمعہ اور جماعت کے پڑھنے کا تعلق ہے وہ تو ہوگی لیکن بہت اختصار کے ساتھ تاکہ نمازیں طلب بھی نہ ہو اور سنتیں اپنے اپنے جگہ پر جا کر پڑی گئے ایک میسیج آپ اپنے قوم کے لئے کچھ کہنا چاہو گے تمام مسلیان سے اور مسلمانان اسلام سے درخواست ہے کہ ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع ہوں اللہ تعالیٰ سے لوگ لگائیں اور ان بیماریوں سے ان وباؤں سے حفاظت کے لئے جو جو تدابیر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کی گئی ہیں دعاوں کے اعتبار سے احتیاطی تدابیر کے اعتبار سے اس کی کوشش کریں اور پوری دنیا کے لئے وبا و مصیبت سے حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور تدابیر بھی اختیار کریں جاؤں مزید اور بمبئی ٹرسٹ نے احتیاطی تدابیر کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر قسم کے احتیاطی تدابیر کو انہوں نے اپنایا ہے کل سے جاؤں مزید کا جو اندر کا حرم ہے وہ بھی آزان سے صرف دس منٹ پہلے ہی کھولا جا رہا ہے اور نماز کے فوراں دس منٹ کے بعد اندر کے حرم کو بند کیا جا رہا ہے اور مسلیان سے یہ اپیل کی جاری ہے کہ ہر قسم کے احتیاطی تدابیر کو مجہوز رکھے تاکہ ہر قسم کی آفیت مقدر ہو سکے تاکہ ہر قسم کی